اسلام علیکم، بلک میکنے ورکم، اسلام علیکم، کمیر لکھلیں پر ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے، اگر لائی پھ کہتے گا آج میں بڑا خوبصورا سا سٹائل بنانے لگی ہوں گون سٹائل میں اس کے لیے میں نے یہ لیس لی ہے اس کے ساتھ یہ سموسی لیس کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے اور بلیک کلر کا سمپل کپڑا ہے اور پرنٹیر کپڑا ہے اول آور ڈریس ہے اس کے لیے کوئی بھی سائٹ باورڈر نہیں ہے اور یہ آل آور ہے اور ہلکا ہلکا سا چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ ہے تو میں اس کی جو بھی سٹچنگ کرنے والی ہوں اوپر سے یہ گاؤن بنائیں گے اور بلیک کلر کا پورا ڈریس سمپل بنائیں گے تو چلے میں آپ کو دکھاؤں یہ کتنا خوبصور سا سٹائج بنتا ہے جی یہ ہے جی پورے کا پورا جو ہے ڈریس کا جو ہے وہ لک دیکھ لیں اوپر گاؤن ہے اور نیچے جو ہے وہ شرٹ ہے میں نے کہا آپ کو نزدیک سے تھوڑا سا اس لیے دکھا دوں اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے یہاں پہ جو ہے یہ ایک جوائنٹ لیس ڈالی ہے اور یہ ساتھ میں وہ لیس میں میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ہوئی والی ہے اور نیچے جو ہے وہ سیپرٹ شرٹ ہے اور یہ اوپر سے جو ہے گاؤن ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو میں نے کٹنگ کیسے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے پہلے اس کو سمجھنے میں کہ اس کو کٹنگ کیسے کرنا ہے بیک سائیڈ بھی تھوڑی دیکھا دوں پھر اس کو بعد آپ اس کی کٹنگ دیکھیں بیک سائیڈ پہ بھی بلکل ایس ہے پیچھے جوائنٹ لیس ہے یہ والی ٹھیک ہے جی وہ ہی رنگ والی اور آپ چاہیں تو اس کو پورا اکٹھا بھی رکھ سکتی ہیں لیکن اگر لیند زیادہ کرنی ہے اور لیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لیس بھی لگا کے اس کو جوائنٹ کر سکتی ہیں اس طرح سے سلیو کے آگے بھی میں نے یہی لیس لگائی ہے اور آگے پیچھے سارے کھیرے کے اوپر بھی ساری جو ہے وہ یہی لیس ہے اس کا نا تھوڑا سا میں آپ کو میتھر جو ہے وہ سمجھا دوں یہ والا جو نیچے والا پورشن ہے یہ والا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر لیس لگانی ہے آپ لگا لیں اگر نہیں لگانی ہے تو آپ نے ضرورت نہیں ہے لیند ایک جیسی رکھ لیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں تھوڑا نیچے سے دکھاؤں بیک سائیڈ کا جو گھیرا رکھا ہے میں نے وہ تیس انچ رکھا ہے یہ پندرہ انچ ہے اور اس کو کھول لیں گے تو یہ تیس انچ ہو جائے گا اب اوپر والے یہ جو پلے ہیں یہ والے یہ جو فرنٹ سائیڈ کے ہیں جس کو ہم نے گاؤن کی شکل دی ہوئی ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں نیک کا چھوڑ دینا ہے تین انچ کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تین انچ کے بعد میں نے رکھے تو یہ والا کپڑا جو ہے نا اتنا باقی چھڑائی جو ہے ساری اتنی ہی آ جائے گی صرف آپ نے یہاں سے گلے کا مارجن چھوڑ دینا ہے گلے کا مارجن چھوڑ کے آپ نے اس کپڑا رکھنا ہے تو پھر بلکل یہ بیک سائیڈ گلے کی چلی جائے گی اور یہ آپ کا فرنٹ پہ گاؤن کا سٹائل آ جائے گا بلکل اسی طرح سے فرنٹ سائیڈ پہ ہے تین انچ کا میں نے گلے کا سائیڈ چھوڑ دیا باقی میں نے اس کو کپڑے کو رکھ لیا اب یہاں سے ہم نے یہاں سے تیرے کا حساب لگانا ہے جس طرح بھی کٹنگ ہوتی ہے کر کے ہم نے اس کو بلکل اس طرح سے شیف دے دیا تو یہ آپ کو رکھے میتھل اس لیے سمجھا دیا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے کمیز کے ساتھ ایک دفعہ آپ اس کا دیکھ لیں سارا یہ اوپر سے کٹنگ جو ہے بلکل کمیز کے جتنی ہے کندے کی بھی ساری ہوئی ہے سائیڈ سے آپ دیکھ لیں یہاں سے اس طرح سے کمر سے تھوڑا سا میں نے کھلا رکھا اور باقی اس کا گھیرہ جتنا بھی ہم نے کھلا رکھا تھا وہ آئسہ آئسہ اس طرح سے ایلائن کھلا ہوتا گیا کمیز کا نارمل گھیرہ ہے اور اس کو جب اٹھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی اور یہ اس کی بیک سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا یہ بلکل سمپا کمیز ہے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بازو بھی رکھے ہیں مطلب زیادہ لمبے نہیں ہیں تقریباً 12-13 انچ کے جو ہیں میں نے بازو رکھے ہیں اور اس لئے رکھے ہیں کہ بعض اپر سے گاؤن اتار نہ پڑ جاتا ہے تو جو بچیوں چھوٹے سلیوز نہیں پسند کرتی ہیں تو ان کو آپ 3 quarter سلیوز بنا دیں ورنہ سلیو لیس بھی بن جاتا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے ہاف سلیوز بھی رکھ سکتی ہیں لیکن جس بچی کا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اپر سے گاؤن اتار ہیں یہ تو ہاف سلیوز نہیں پہننی ہے تو مطلب ایک پورا سوٹ ہے بلیک کلر کا ایک پورا سوٹ ہے تو اس لئے اس نے اس کے سلیوز جو ہیں پورا رکھیں ہیں باقی بلکل سمپل شرٹ جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ہے چاک والی ٹھیک ہے جی اب گاؤن دکھاؤ یہ دیکھیں جی یہ گاؤن ہے آپ کو یہاں پہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی آگے پیچھے یہ لیس آ گئی ہے اور اوپر سے جب ہم نے تیرے جوڑنے ہیں تیرے جوڑنے کے بعد جتنا بھی یہ حصہ بچتا ہے اسی کپڑے کو مطلب ہم نے کٹنگ نہیں کیا اسی کپڑے کو یوں فولڈ کر کے تو یہاں پہ سلائی لگا دیا بس مطلب کوئی کپڑا ایکسٹرا سے نہیں لگایا ہے کچھ نہیں کیا ہے اسی کپڑے کو فولڈ کر دیا بلر ہو گئی ہے اور اس کے اوپر رکھے ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور یہ جو لیس ہے نا لیس میں نے جو ہے دونوں فرنٹ سائیڈ کی جو ہیں وہ اس کو فولڈ کر کے کالا کپڑا لگا کے اس کو فولڈ کر کے پہلے میں نے لیس لگا دی تھی دونوں فرنٹ سائیڈ کی ٹھیک ہے دونوں فرنٹ سائیڈ کی لیس لگا کے پھر میں نے کندے جوڑے ہیں کندے جوڑ کے میں نے بیک سائیڈ کی اس کو سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد پھر میں نے اس کے سائٹ کی سلائی لگائی ہے یہ والی یہ دیکھیں بالکل سیدھی سلائی ہے یہ بیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ سلائی لگا کے اس کے بعد پھر میں نے جس طرح سے کمیزوں کے گول بازو ہوتے ہیں وہ بازو لگا دی ہیں اور پھر لاسٹ میں میں نے اس کے نیچے اس طرح سے کپڑا لگا کے تو اوپر رکھے یہ لیس لگائی ہے گیرے پہ آگے پیچھے گیرے والی لیس جو ہے وہ بعد میں لگائی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی ایک نیا سٹائل ہو گیا ہے اور آج کل گاؤن سٹائل چل رہے ہیں بچیاں جو ہیں پسند بھی کر رہی ہیں تو آپ اس طرح سے عید پہ جو ہے ڈریس بنا کے دیں اپنی بچیوں کو بہت بیارہ لگتا ہے خود سے بھی بنا لیں اچھا اگر آپ چاہ رہی ہیں نا کہ آپ کا ڈریس جو ہے وہ یوں آئے اس طرح سے اس کا بھی میں تھوڑا آپ اپشن بتا دوں کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ فرنٹ والا گاؤن جو ہے وہ آپ کا اس سٹائل میں آئے کہ آپ یہاں سے بھی اس کو بند رکھنا چاہ رہی ہیں مطلب تھوڑا پیچھے نہیں ہو تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو اوپر والے جو فرنٹ والے پیس ہیں بالکل بیک سائیڈ جتنے آپ نے رکھنا ہے چھوٹے نہیں رکھنا ہے مطلب جس طرح آپ نے اوپر سے چھوٹا رکھا ہے چھوٹا نہیں رکھنا ہے پھر آپ اس کو ڈبل کر کے جتنی چھوڑائی گلے کے رکھنی ہے ایک وی کٹ کر لیں جتنا لمباب وی چاہ رہی ہیں اس وی کو کٹ کر کے تو بس نیچے سے پورے کا پورا رہنے دے تو آپ کے گاؤن کی شیف جائے وہ اس طرح کیا جائے گی ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کو پسند ہے اب اس طرح سے بنا لیں امید آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیتا کے لئے اللہ حافظ